اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جوب بزار دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ بینک الفلا میں جوبز کے ناؤسمنٹ ہوئی ہے بیسیکلی یہ ایک میرمیٹ ٹرینی پروگرام ہے جس میں پورے پاکستان سے میلز اور فیمیز اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی اپورٹونٹی ہے کیونکہ اس میں کوئی ایکسپیرینس ریکوائیڈ نہیں ہے یہ فریش ٹوڈنٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اپلائی کرنا ہے کون کون اپلائی کر سکتا ہے اور مکمل پرسیجر آپ سے ڈسکس کریں گے آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اس ویڈیو میں آپ کو اپلائنگ پرسیجر بھی بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل جوب بزار کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسز پر جوپس کی انفرمیشن ملتی رہے تو آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے اس کا کرائیٹیریا تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ پرمنٹ جوب ہے ایم ٹیو کی مینمیچ رینی پرگرام کی دوہزار انیس اور اس کا جو کرائیٹیریا ہے یہ آپ انڈر گریجویٹ ہیں گریجویٹ آپ کے پاس انڈر گریجویٹ مطلب آپ انڈر گریجویٹ ہیں اسوٹر گریجویٹ کر رہے ہیں یا آپ نے گریجویٹ کمپلیٹ کی ہوئی ہے ان سبجیکٹ میں یہ آپ دے سکتے ہیں ان میں کسی بھی سبجیکٹس میں آپ کر رہے ہیں یا گریجویشن یہ آپ کی کمپلیٹ ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا جو اپلائنگ پرسیجر یہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں اس کی لاسٹ ڈیٹ بیس مارچ ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے آپ ڈیریکٹلی بھی سرچ کر سکتے ہیں بینک الفلا، مینمہ ٹرینی پرگرام، الفا لیڈ اس کو بھی سرچ کر سکتے ہیں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ نے جب اس کو اوپن کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس قسم کا انٹرفیس آئے گا ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں براؤزر پر آپ کو دکھاتے ہیں کیسے اپلائی کرنا ہے آپ نے گوگل کو اپن کر لینا ہے آپ جب لنک کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس قسم کا انٹرفیس آئے گا آپ نے اپلائی آن لائن پر کلک کرنا ہے پھر آپ نے یہاں پہ نیچے آپ دے سکتے ہیں کلک ہے to create your profile یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور یہ آپ دے سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے کچھ اس قسم کا انٹر فیس آ جائے گا یہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنا جو ہے contact number لکھنا ہے نیچے آپ دے سکتے ہیں جو graduation آپ دے سکتے ہیں graduation month یا year آپ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے نیچے آپ دے سکتے ہیں کہ اپنی جو degree ہے sorry percentage ہے وہ لکھنی ہے اگر cgp ہے تو وہ لکھنی ہے division لکھنی ہے gender لکھنا ہے qualification لکھنی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں qualification میں undergraduate ہے مطلب آپ کر رہے ہیں post graduate ہیں یا ادھر ہے تو آپ نے جو بھی آپ کی ہے آپ نے select کر لینی ہے date of birth لکھنی ہے area of specialization لکھنی ہے یہ کونسی subject میں آپ کی degree ہے یہ آپ دے سکتے ہیں تو میں کوئی بھی select کر لیتا ہوں اس کے بعد location degree university کی لکھنی ہے international ہے یا پاکستان میں ہے اس کے علاوہ university کا نام یہاں سے کوئی بھی select کر لینا ہے اور اس کے بعد degree duration کی لکھنی ہے کہ duration لکھنی ہے degree کے کتنے سال کی آپ کی degree ہے ایک سال دو سال جتنے سال کی بھی ہے اس کے علاوہ current semester ہے مطلب آپ ابھی کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے semester لکھنا ہے کہ آپ کا کونس سمسٹر ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ last ہے complete ہے یہ جو بھی ہے آپ نے یہاں پہ select کر لینا ہے country آپ نے select کر لینا ہے میں کوئی بھی select کر لیتا ہوں city select کرنا ہے achievements لکھنی ہیں آپ کے پاس کونسی achievements ہیں مطلب آپ کے پاس کوئی certificate ہے کوئی مطلب excellency certificate ہے کوئی diploma certificate ہے کوئی بھی آپ کے پاس اگر ہے تو یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد group اپنا لکھنا ہے کونسا group ہے اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں group A select کریں گے HR کا ہے strategy کا ہے audit and inspection group کا ہے جو بھی آپ کا ہے وہ اپنے select کر لینا ہے choose file پہ آپ آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس cv ہونی چاہیے pdf format میں آپ نے پہلے cv بنا کے موبائل میں رکھ لینی ہے یہ کمپیٹر میں آپ کے پاس pdf format میں یہ cv ہو اور اس کو آپ نے جب choose file پہ کلک کریں گے تو آپ کی cv یہاں سے upload ہونی چاہیے آپ کے پاس cv پہلے سے بنی ہوئی ہونی چاہیے یہ اپنی complete cv ہو اور وہ pdf format میں ہو اور آپ کے پاس مطلب کوئی image وغیرہ نہ ہو pdf format میں ہو تو آپ نے اس کو choose file پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ cv select ہو جائے گی جب آپ یہ completely سب کچھ fill کر لیں گے یہ سارا form یہ آپ دے سکتے ہیں تو آپ نے submit پہ کلک کر لینا ہے تو یاد رکھیں cv جو ہے یہ image نہ ہو کوئی picture نہ ہو یہ pdf format میں ہونی چاہیے اور یہ سب کچھ جب آپ completely fill کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے submit پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے جو online apply ہے یہ ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند نہیں ہوگی like کریں share کریں channel کو لازمی subscribe کریں thanks for watching